سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا و شفیعنا محمدًا عبده و رسوله بالخدا و دین الحق ارسلہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ الكرام و خلفائہ الافضلین الاعلام و سیدین ابنہ الكریمین السعیدین الشہیدین سیدنا الامام الاکرم سیدنا حسن المجتبا و سیدنا الامام الاعظم سیدنا حسین الشہید کریم فی ارد کربلا و علیہ و سیدین ابوہم الطاہرین سیدین المرشدین القاملین و سیدین ابن سیدنا محمد الرسول اللہ شفیعنا حبیب اللہ و مولانا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بارکہ و کرم دائمہ سیدنا و حادینا و مرشدنا و ملجانا الکریم الغوث الاعظم الجیلانی البغدادی و سیدین ابن سیدنا محمد الرسول اللہ شفیعنا و شفیع الاولین والآخرین الاعلام و مولانا المجتبا المصطفى المرتضا صلی اللہ علیہ و جمع الاولین والآخرین الکرام و بارکہ و سلم سیدنا الخاجہ مرشدنا الاعظم الاجمیری و مشائخ الکرام و سیدی و سندی مرشدنا الامام سیدنا الامام احمد رضا و سیدی حجت الاسلام والمسلمین و سیدی کریم المحدث البجنوری و سیدی و مرشدی کریم المفت الاعظم و علی المومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات و بارکہ و سلم دائما اللہم سل على سیدنا و مولانا حبیبك المکین فی المدینة المنورة و آلہی و بارک وسلم بعدد کل معلوم لکھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الْنَّاسُ اِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ اِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاقشوهم وزادهم ميمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله بفضل لم يمسسهم لم يمسسهم سوء واتبعوا ردوان الله والله ذو فضل عظیم اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم میرے بزرگو اور حاضرین اہلِ السلام من الانس والجن السلام علیکم ورحمت اللہ بے نحایت کرم اور احسان ہے اور اس کے پیارے خبید حضور محمد الرسول اللہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے آل و اصحاب بزرگان دین کی عنایات بغایات ہیں حضور غوثِ عاظم شہنشاہِ بغداد امام الاولیاء کا فیض جاری ہے شہنشاہِ ہن حضور خاجہ غریب نواز اجمیری کی برکتیں ہیں اور ہمارے مرشدِ عالی حضور مولانا شہ عالی حضرت امام احمد رضا فاضلِ بریلوی رضی اللہ عنہ کی یہ کھلے ہوئی کرامت ہے سرکار مفتی عاظم نہن امام العلماء سند العرفاء مرجع الفقہ تاجدار اہلِ بلایت حضرت اللہ مالخاج مولانا شہ مفتی محمد مصطفی رضا خان سرکار مفتی عاظم ہن کی توجہِ گرامی ہے رحمت اللہ علیہ مجمعین کہ آج سرزمینِ تیکم گر پر یہ عظیم الشان جشنِ نوری منایا جا رہا ہے بعد ناقص ذہنوں نے ممکن ہے یہ سمجھا ہو کہ سرزمینِ تیکم گر پر اتنی قدیل مدت میں ایسا جشنِ عظیم کس طرح ہوگا دیکھتے ہیں کون آئے گا کیا ہوگا لیکن ایک شہر جو طالب علمی زمانے میں نے کہا تھا آج یاد پڑھا ہزاروں بجریان آئیں مجھے دھرانے کو مگر چمن میں میرا آشیانہ بن کے رہا یہ کھروی کرامت ہے ہمارے مرشدانِ کرام کی یہ بین کرامت ہے حضور مکتی آزم صاحبِ عرص کی رضی اللہ عنہوں کے آج اس ممبر پر ہندوستان کے مشہور شعرات جہاں رونہ کفروز نظر آتے ہیں وہاں آج اس بزن میں شرکت کرنے کے لیے حضرتِ غلامہ مفتی مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رضوی نوری نصیر آبادی وہ بھی رونہ کفروز ہیں جو اس کی کمگر کی سرزمین نے پہلی بار جلوہ فرما ہوئے ہیں حضرتِ غلامہ مفتی محمد عبدالحلیم صاحب اشرفی اسم رضوی وہ بھی آگئے ہیں ہن قریب منبر پر رونہ کفروز ہوں گے انشاءاللہ اور وہ علماء کرام جن کو دابت نام منتظمین اجلاس میں حاضر کیے ان کے جوابات بھی آنے کے مل چکے ہیں سفر خج بھی انہیں رونہ کیا جا چکا ہے اس کی بھی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں مگر آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے حوادث وقتی ہوتے ہیں کہ ان کے سبب کبھی کبھی حاضریوں میں دشواری ہو جاتی ہے جرین کا جو حاضرہ مسموع ہوا ممکن ہے کہ اس سبب سے حضرت مولانا جو آنے والے تھے نہ آسکے لیکن انشاءاللہ کل کے اس آخری اجلاس میں اس سال کے اس آخری اجلاس میں کل انشاءاللہ امید ہے کہ اور کتنے علماء کرام جو آنے والے ہیں وہ آ جائیں آج تو اتنے شہرائے ملت اسلامیاں یہاں موجود ہیں کہ اگر یہ صرف تین تین ناتیں پہیں اور یہ پہتے ہی ہیں تین تین چاچر ناتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صبح ہو جائے فخر اہل کانپور جناب قمر سلمانی صاحب روما قفروز ہیں شائر ملت جناب نیجر دموحی صاحب یہاں آ چکے ہیں لکنوں کے مشہور شائر اسلام جناب قیسر صاحب وارشی وہ بھی آ چکے ہیں جناب مرتضی صاحب کانپوری وہ بھی موجود ہیں کاری جلیل حمد صاحب رضبی نوری لکنبی جو میرے نسبتی برادر بھی ہیں عزیز علوم کے مدرس ہیں درجہ قرط اور حفظ کے وہ بھی آ چکے ہیں جناب فردخابات کے رہنے والے مشہور شائر ناپ کہ اگر ایسا ذوق ہے سنانے کا آپ کو کہ اگر آپ کہیں چین تو وہ پہنے تیرا برسوں سے میراتے جربہ ہے بس خود مست ہو کے پہنچے ہیں اور پبلک کو مست کرتے رہتے ہیں محمود بھی آپ کے خدمت گزار یہ بھی حاضر ہیں حضرت مولانا سلطان احمد صاحب قادری رضبی رونائی کے منتاز عالم للکپور میں درس و تدریس کا کام جاری رکھتے ہیں وہ بھی موجود ہیں اور بھی کتنے حضرات یہاں پر ہیں انشاء اللہ تعالی ابھی آپ نصرن نظمن بیانات کو سنیں گے اور اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے میں تین باتوں کی گزارش کرنے کے لیے کہ کچھ قدر اجمالن ان حضرات کا تعریف کرا دوں یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں بولو بھائیو بولو یہ سب حضرات آگئے کہاں ہیں وہ لوگ جن کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل سکتی ہے کبھی ایسا وقت آنے والا ہے جو یہ سوچتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اپنی اپنی خروتوں میں دیکھیں کیسے ہوگا دیکھو ایسے ہوتا ہے آج حضور مفتی آغمہ قبلہ رحمت اللہ علیہ اگرچہ بظاہر اس محفل میں رونہ کا فروض نہیں ہے لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ ان کا فائد روائیہ یہاں ہے وہ اپنی روحانیت سے جلوہ گر ہیں یہاں ٹیکم گر کے آئے ہوئے جریت پور کے آئے ہوئے کھرگاہ پور کے آئے ہوئے جتارہ سے آئے ہوئے کہاں کہاں سے آئے ہوئے لوگ یہاں موجود ہوں ٹیکم گر کی ایک جمعیت مہاں پر موجود ہے مفتی آزم کی نگاہِ کرم ان کی ششمانِ رحمت دیکھ رہی ہیں کہ میرے دیوانے میرے پروانے حضور سیدنا شہنساہِ مدینہ صلی اللہ علیہ و بارک عبا سلمہ کے ذکر شریف کی مجلس نورانی میں کس دوق و شوق سے حاضر ہیں ہمارے مرشدانِ کرام اور کسی بھی سلسلے کے پیرانِ کرام ہیں مشایفِ کرام اور پیرانِ کرام کے مطالب اگر یہ عقیدہ نہیں جو میں بیان کر رہا ہوں تو مرید مرید نہیں ہے بلکہ مرید مرید ہے سرکس ہے ہمارے عقابل لکھتے ہیں اِنَّ النُفُوسَ الْقُدْسِيَةِ اِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدْنِيَةِ اِتْتَسَلَتْ بِالْمَلَائِ الْعَالَى لَمْ يَقَّلْهُمْ هِجَابٌ فَتَرَا وَتَسْمْعُ الْكُلَّكَ الْمُشَاهَدِ یہ ابھی ایک عبارت میں نے عربی کتابوں کے پڑھی اور چُٹیپ کیسا ہے جاؤ اپنے اپنے پیروں کو اپنے اپنے عالموں کو اور اپنے اپنے مفتیوں کو اپنے اپنے مرشدوں کو یہ عبارت پر کے سنانا ٹیپ کھول کر ہمارے عقابل لکھتے ہیں غور سے سنو اِنَّ النُفُوسَ الْقُدْسِيَةِ بے شک پاک جانے اولیاء اکرام کی اِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدْنِيَةِ جب بدنی علائق سے مجرب ہو کر مندل قرب الراہی میں ان کی روحیں فائز ہو جاتی ہیں اولیاء اکرام کی تو لَمْ يَقْقَ لَهُمْ حِجَابُنِ ان اولیاء اکرام کی ارواح کے لئے کوئی پردہ پردہ نہیں رہتا ہے فَتَرَا وَتَسْمَ الْقُلْ لَكَ الْمُشَاهَدْ اولیاء اکرام کی پاک جانے ہر چیز کو دیکھتی ہیں ہر چیز کو سنتی ہیں جس طریقے سے سامنے کی چیز کو دیکھا جاتا ہے جنا جاتا ہے یہ اولیاء اکرام کے فضائل ہیں یہ تمام اولیاء اکرام کے مناصب ہیں وہ رہے ہیں اجمیر میں مگر عالم ان کے پیشے نظر رہتا ہے وہ رونہ قبروز ہوں بغداد کی پاک سر رمین میں مگر سارا زمانہ ان کے سامنے دسترخان کی طریقے سے رہتا ہے کوئی قسم اللہ اگر کہے کہ رجب علی کہتا ہے اے روچے اے گھر دیکھو گھر دیکھ پت کہیں کرتے ہو تم ہمارے میان میں چپ چاپ سننا ہو سنو حضور غوثِ آدم تاجدارِ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد نے جلوہ فرمائے اور ان کا شیر سن لو جو قصیرِ غوثیہ میں ہے فرماتے نظر کو الہ بلاد اللہ جمعا تخرد لکن علی حکمت کے سالی حضور غوثِ آدم فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو ساری روحِ زمین کو تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میرے سامنے رائی کا دھانا پڑا اور سنو عبارت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ عارفِ وقت ہے مولانا جامی یہ بچارے قووال لوگ دھولکیے لوگ یہ تو ان کو سمجھتے ہیں بھائی بڑی اچھی ناتیں لگ گئے بدتیوں سے کہو دھولک کے متوالوں سے کہو تم نے مولانا جامی کو کیا سمجھا ہے مولانا جامی کی وہ سخصیت ہے کہ ساری دنیا کے مدارس میں عربی گرامر کی جو آخری کتاب ہے سرح ملہ جامی ہر جگہ پڑھا جائے ان کا سکتہ علم سب پر جاری ہے وہ مولانا جامی ہیں تم نے اتنا سمجھا کہ جامی کے غزلیں سن لو اس طرح دھنو ناچنے لگو ہمارے ہاں ناچ پوچھے نہیں ہیں ہمارے مسائط کے ہاں جاؤ برے لی شریف اور سانے والا ہے علماء کے موائز ہیں میرا شریف چادر کا پتہ نہ چلتا جس زمانے میں انگریزوں کی مدد کا سہارہ لے کر وہاں بیان ہندوستان نے بیولا اٹھایا تھا کہ ہم ہندوستان کی سررمین میں ہم نہ جادر کھونے دیں گے نہ چادر نہ ملاد نہ فاتحہ نہ درود نہ سلام تو یہ ہندوستان کے اکابر نے ناسک کی سررمین کے حضرت مولانا شاہ سید عبد الفتاہ صاحب نے کتاب لکھی صحبہ محمدیہ بدان کے حضرت مولانا شاہ فضل رسول بدانی رحمت اللہ علیہ نے سیف الجبار تحریر فرمائی وہ زمانہ اور تھا وہابیت کیسا زور نہیں تھا وہابیت کی ابتداء ہوئی تھی مرغالہ حضرت جس زمانے میں ہوئے تاریخیں گواہ ہیں اللہ نے فضل حق خیر آبادی کے زمانے میں جب اسماعیل دہلوی کے فتنے کا زور ہوا فتنہ شروع ہوا تھا تقویت العیمان کتاب کی ترویر کی جا رہی تھی اللہ ما فضل حق خیر آبادی نے ان کا رتھ فرمایا مگر عالی حضرت کا جب زمان آیا تو انگریزوں کی مدد لے کر انگریزوں کے سکے لے کر وہابیوں نے پوری طریقے سے اس بات کا عزم کر لیا تھا کہ ہم اندوستان میں جتنے رسوم ہیں سنیوں کے سب میں تعدا لیں گے جب یہ ہوا تو اللہ کی قدرت دیکھو افق پر بریلی کے باشان و شوکر حبیدہ ہوا ایک لوشن ستارہ وہ عالی حضرت کی ذاتی ہے بولو کون عالم ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اس طریقے میں جو گزر چکی ہے دو سو کتابیں لکھی ہوں تین سو کتابیں لکھی ہوں تیار سو کتابیں لکھی ہوں بتاؤ کسی کا نا عالی حضرت کی شخصیت ہے کہ تیرہ سو کتابوں کے تنہوں یہ عالی حضرت کی شخصیت ہے اے حسد بہلو اے چینہ پرورو اے دل کے اندھو تم عظمتِ عالی حضرت کو نہیں سمجھ سکتے ہو عالی حضرت کی عظمت مکہ والوں سے پوچھو مدینے والوں سے پوچھو کراچی والوں سے پوچھو لاہار والوں سے پوچھو آپ دنیا میں کس قطعے میں عالی حضرت کا پیدا نہیں بتائیں کہو عالی حضرت کا جنگ کا نہیں بدرہائے عالی حضرت کا سلام ساکستان کے چپے چپے پر پہا جاتا ہے لندن میں پہا جاتا ہے افریقہ میں پہا جاتا ہے مورشش جزیرے میں پہا جاتا ہے جگار انگران میں پہا جاتا ہے حالائن میں پہا جاتا ہے عالی حضرت کے فیضیافتہ سب جگہ اور ہندوستان میں پہا جاتا ہے گری کوچے میں پہا جاتا ہے جو خانقہ ہیں دوسرے بزرگوں کی ہیں چشتی ہو کے قادری ہو کے نقش بندی ان بابرکت خانقہ ہو میں بھی تو عالی حضرت کا کلام پہا جاتا ہے کہ نہیں پہا جاتا ہے کہو ان سے مدرسہ ایسا ہے جہاں فتح و رزویہ سے سبق نہ حاصل کیا جاتا ہو ہے کوئی مدرسہ ہندوستان کا یہ غلما بتائیں کہو ان ایسا مدرسہ ہے جس نے عالی حضرت کی کتابوں سے فیض نہیں حاصل فرمایا یہ کیا ہے غوثِ غازم کا کرم ہوا ان پر خاجہ غریب نواز کی آئیت ہوئی ان پر مارہرہ کے مرشدانِ کرام کا کرم ہوا ان پر یہ سب کرم ہیں محمد الرسول اللہ کے دربار کا صلی اللہ علیہ و علیہم مبارک عباس سلمہ نے کہا کہ عالی حضرت کا آج بھی سکہ رما ہے یہ عالی حضرت کا فیض ہے سرزمین تیٹنگر پر مفتی عاظم کا آجانا یہ عالی حضرت کی زندہ کرامت ہے عالی حضرت اور پھر شدید علارت میں کہ رجبلی جیسا پہتالیس پر اچان کا خادم مگر اپنے گھر نہ لے جا سکا مگر وارٹی کمگر کے مسلمانوں اور میں مبارک بات دیتا ہوں اکرام حمد کو اور ان کے ان ساتھیوں کو جنہوں نے اس بات تبیرہ اٹھایا کہ اس شدید علارت میں ہم مفتی عاظم کو لا کے رہیں گے کتنے دن ڈبل پور میں فہر رہے اور پھر آخر مفتی عاظم آہی گئے بمبئی والوں کو حیرت ہے آج بھی تذکرام اس سے کرتے ہیں یہ ناسک کے علامہ عبدالغنی صاحب آئے ہیں ناسک والوں کو حیرت ہے کہ ہم اتنے بھوچڑے قادم اور ہم نہ لاسکے مفتی عاظم کو یہ کون سکی کمگر کے لوگ ہیں جو حضور مفتی عاظم کو لے آئے میں نے کہا وہ ایک اکرام حمد کی ذات ہے اور ان کے چند ساتھیوں کی ذات ہے کہ ہزاروں اور اندھیوں کے باوجود اکرام حمد کاوروں کے ساتھیوں کا جانا اور مفتی عاظم کا یہاں زیانہ یہ کرمیں خات ہیں مفتی عاظم کا چی کمگر کیوں کہ چی کمگر والوں کو ایسے دن دیکھنا سے کہ ایسی محفل سجی ہوگی ایسی نورانی محفل آراستہ ہوگی شامیانے اجلے اجلے عابیدہ نصب کیے گئے ہوں گے بجلیوں کا ہار مسجدوں کو پنھایا گیا ہوگا اور آلہ حضرت کے نور نظر ان کے چشم و چراب کہ آلہ حضرت نے بچپن میں مفتی عاظم کو اپنی گود میں بچھارا اور یہ برمایا کہ میرا ابیتہ یہ ولی ہوگا آلہ حضرت اپنے دمانے کے بلمثال ولی ہیں اور ولی کے دمان سے جو بات نکلی اللہ حق کے فضل و کرن سے وائی کی پوری ہوئی کہ نہ صرف ایک لاکھ نہ دو لاکھ بلکہ بیسیوں لاکھ سے زائد مرید مفتی عاظم بولو رشت کہے کتنے لوگوں کو ہائے ہمارے مرید بچند شہر میں چل مقامات پر یہ بریلی والوں کے مرید تاری دنیا میں پھائے گئے یہ کوئی تاجو کی بات نہیں ہے ذالے کا فضل اللہ ہوتی ہے منیشا یہ اللہ کا فضل ہے جس اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دیں تفسیر میں آلہ حضرت کا وہ علم کے جواب نہیں فقہ میں آلہ حضرت کا بوزور قلم کہ دنیا لوہا مانے غیر مقلد وہا بھی لکھتے ہیں کہ مولانا حمد رضا کا جیسا محقق فقی ہندوستان میں نظر سے نہ گھتا آلہ حضرت کے گھر سے جس فرقے کا رد ہوتا ہے ابو لالہ مودودی کی بنائی ہوئی فرضی جماعت اسلامی جماعت اسلامی کے رکن پنجاب والے وہ کہتے ہیں کہ فقہ میں جب ایک طورا ہاتھ لکھا تو مولانا حمد رضا تھا حق وہ ہے جو سر پیچھا کے بولے اتنے شواہد کے باوجود بھی اگر چند چلیاں آلہ حضرت کا ترانہ پہلنے کو مکروح سمجھیں تو تمہارا ہے کس چمار قطر میں تمہارا ہے تمہیں سمجھتا کون ہے اے آلہ حضرت کے مقاربت کرنے والوں تمہارا اہل علم میں کوئی چمار ہے آلہ حضرت کا تو ایسا اہل علم میں چمار ہے کہ دنیا کے اہل علم آلہ حضرت کے مکتبہ فیعت کے دردہ حاصل سکتے ہیں وہ آلہ حضرت کی کرامت ہے کتنی خانقائیں سونی ہیں وہاں مدہ سے نہیں ہیں مگر منظر اسلام آلہ حضرت کے مدہ تھا اور منظر اسلام آلہ حضرت کے بیٹے کے مدہ تھا آج بھی ماشاءاللہ یہ کرامت نہیں ہے آج بھی ہزاروں فتوے بریڈی ہی جاتے ہیں ایک طرف دیوبن ایک طرف بریڈی یہ تیسرے کو آپ کیسے پیش کریں گے حکومت بھی جانتی ہے ہندوستان کی کہ دیوبندیوں کا مرکز ہے دیوبن حکومت ہند کے ارکان جانتے ہیں کہ دیوبن والوں کا مرکز ہے دیوبن وہاں بھی جماعت کا مرکز ہے ہندوستان میں دیوبن اور حکومت کے تمام ذمہ داروں کو یہ معلوم ہے کہ سندھی مسلمانوں کا مرکز ہے بریڈی اب تم نہ مانو مرکز بریڈی کو تو تمہاری ہماکت کا کوئی کوئی علاج نہیں ہے تمہاری ہماکت و جہالت و بطالت کا کوئی علاج نہیں ہے اس مرکز کو تو اہل مرکز نے اپنا مرکز مانی ہے کچھو جے قریب کے مولانا حاسمی میاں تاہب کے وارد محترم حضرت سیدی محدث آدم ہن رحمت اللہ علیہ بولو کس کے مدر سے نے بھیجے گئے وہ آلہ حضرت کی خدمت سے بھیجے گئے کہ فتمان ویسی مولانا شاہ امام محمد رضا کے برس سے ان کو حاصل ہو جائے مولانا زفر الدین بہاری فقر بہار کہاں بھیجے گئے آلہ حضرت کے دربار میں صدر شریعت بہار شریعت کے مسننف کہاں ہے آلہ حضرت کی بارگاہ میں شاہ عبداللین شاہ صدیقی سیاہ عالم مبلغ افریقہ ایسیا اور مبلغ جاواب و سماسہ جن کی انگلیس میں کتابیں لکھی ہوئی آج کہاں کہاں پہا جاتی ہیں شاہ عبداللین صدیقی میرٹھی کس کے خلیفہ ہیں آلہ حضرت کی اور یہ جو قرآن پاک پہتے ہو ترجمہ آلہ حضرت اس کے جو چاروں طرف حاشیہ ہیں حضرت صدر اللہ فاضل مولانا شاہ نعم الدین سامراد آبادی کا یہ کن کے خلیفہ ہیں آلہ حضرت کی اللہ عبر آلہ حضرت کا فیض اللہ تعالی ہمیشہ جاری رکھے ہر خاندان کے بزرگ کا فیض اللہ تعالی ہمیشہ جاری رکھے مفتی آزمہ رحمت اللہ علیہ کی وہ اکسان ہے کہ جب نجی پانسو روپیہ ٹکسٹ کا لیتا تھا تب حج کرنے کی جادت نجی حکومت دیتی تھی تو مفتی آزمہ کا تو قلم اٹھا تھا عربی میں کتاب تحریف فرمائی کہ یہ پانسو روپیہ حاجیوں سے چس لینا ناجائز ہے یہ کہاں سے پانسو روپیہ بیا تھا یہ حضور مفتی آزم نے عربی میں کتاب تحریف فرمائی مصر بھیجی گئی کہاں بھیجی گئی اور جب لے دے پڑی تو سعودی حکومت نے حاجیوں سے چس لینا بن کر دیا بولو اس دور حکومت میں ابھی کچھ ہی قبل کی بات ہے ہندوستان میں جب یہ فتنہ نکلا کہ جس فتنے سے ہر خانقہ والے پریشان تھے کونسا فتنہ وہی نسبندی کا معاملہ ہر طرف پریشانی مفتی آزم کی شدید علالت مگر اس شدید علالت میں مفتی آدم اس شیر نیستان اہل چننک کے شہدادے کے رامی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک آقے حق میں گزار دی مفتی آدم نے قلم لیا اور فتوہ تحریف فرمایا کہ نسبندی شریعت اسلامیہ میں حرام دیوبندیوں کو حیرت ہو گئی سہارنپوریوں کو حیرت ہو گئی کہ مولانا حمد رضا خان کے بیکے نے ایسا سخت فتوہ دیا حکومت کے کتنوں لوگ پہنچے مفتی آدم کے پاس پوچھا کس نے فتوہ دیا کہ میں نے دیا کہ بتا دیئے کس پریت میں چھپا ہے تو بارگاہے نوری سے یہ جواب دیا گیا کہ جس پریت میں فتوہ چھپا ہے ہمارا اس سے مہدہ ہو چکا ہے کہ ہم تمہارا نام نہیں ظاہر کریں گے لہٰذا مسلمان کبھی آئے سکنی نہیں سکتا ہم اس کا نام نہیں بتائیں گے فتوہ میرا ہے کہا حکومت نے تجھے فیصلہ کیا ہے اور آپ نے ایسا فتوہ دیا سارے ہندوستان میں آپ کا فتوہ پہنچ گیا برقی جی طریقے سے یہ لہر آپ کی آپ کے فتوہ نبیسی کی تمام آدم میں دول گئی فرمایا میں اس گھر کا ہوں فردن میں اس گھر کا فرد ہوں کہ جو انگریز سے نہ جائے انگریزوں کے خلاف فتوہ دیا کبھی ہمارے گھر سے کبھی حق کو چھپائے نہیں دیا ہر بیماری ہو چاہے خوشی ہو راہت ہو چاہے رنج ہو تکلیف ہو چاہے ساروانی کا مندر ہو لیکن ہر حال میں ہمارے گھر سے فتوہ حق لکھا گیا ہم کو اللہ نے طاقت اتا فرمائی ہے کہ میں نے حق فتوہ دنیا کو سنا دیا اور دنیا کو بتا دیا اور تم میرا کچھ نہیں کر سکتے ہو رب نے فرما ریا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے دا مفتی آدم مفتی آدم رہے ساری سوریہ نے مفتی آدم کا سوریہ آدھا کیا آج ان کا عرصہ مبارک ہے وہیں بریلی مگر فائد یہاں جاری ہے ٹھیک انگر میں اور انساء اللہ تعالی زندگی بخیر ہے آپ کی ہماری سب کی سال اہندہ اس میں ایک دوسری ترمیم میں پیش کرو گا ملتظمی سے کہ اب بجائے دو دن کے یہ تین دن کا جرس ہمارے کرے گا ایک دن آر انڈیا مسارے ناس ہندوستان کے چیزہ چیزہ شاروں کو بلایا جائے بجائے دو دن کے تین دن کا جرسہ کیا جائے اور میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب آخری جن ہو تو ٹھیک انگر کے تمام سنی حضرات حضور بریل پیو صاحب کی نیاز کیلی ہاتھ دے گئے تو حاضر ہیں دن میں عام لندر ہو جائے غوث پاک لندر کھاتے جاؤ دن میں اور رات کو سنتے جاؤ واضح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے اولیاء کرام رہتے ہیں اپنے مقام پر اور دیکھتے ہیں عالم مولانا جانی فرماتے ہیں سلوہ عبارت بھول نہیں گیا مولانا جانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین بر نظر این طائفہ چسف رہے زمین اولیاء اللہ کی نگاہوں کے سامنے دستر خان کی طرح ہے ایک ولی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ان بزرگ نے فرمایا مہا جانی لکھتے ہیں نفحات میں ایک عبارت ہے ایک فارسی کی کتاب ہے نفحات الانس جس کو بہت سے صوفیوں نے پڑا بھی نہ ہوگا صوفی بن گئے ہیں صوفیت پڑی نہیں اللہ اتبا نفحات الانس مولانا جانی کی فارسی میں دیکھی ہوئی کتاب ہے اس میں فرما چہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ زمین اور یا ایک کرام کی نگاہوں کے سامنے دستر خان کی طرح ہے اے میاں اے بٹھو اگر اٹھو گے تو ممبر سے نیچے پکڑوں گا ہاں ہمارے بیان سے بھاگنا مد یہیں پوچھو جو پوچھنا ہے مولانا جانی فرماتے ہیں زمین در نظر ای طائفہ کے سفرہے ان بزرگ نے فرمایا کہ زمین اولیاء اللہ کی نگاہوں کے سامنے اس طرح ہے جیسے دستر خان فرماتے ہیں ارے ہم تو یہ کہتے ہیں چو روئے ناکھنے چیز از نظر ایسا غائب نے فرماتے ہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے مولانا جانی لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی نگاہوں کے سامنے زمین ناکھن کی طرح جیسے ناکھن جیسے ناکھن چھپا نہیں ہے اولیاء اللہ کی نظر سے زمین نہیں چھپی کہ جیو بندی کیا جانے چار سو بیس والے چوبیس نمبر کے کیا جانے انہیں مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مغرشے کے طالبین ہونہار نکلیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مغرشے کے مدرسین بڑے لائک ہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے کوئی سچول ہو انگریجی ہو ہندی ہو سانسکرٹ ہو بھاشا ہو لاتینی ہو کسی دمان کا سچول ہو اگر اس میں ایکسپرٹ بن کے نکلتے ہیں تو کہا جاتا ہے بھائی پھلاں سچول سے پڑھانے والے بہت اچھے ہیں شاگردوں کی قابلیت سے استادوں کی قابلیت چپتا چلتا ہے یہ غوث پاس کون ہیں فرزند محمد رسول اللہ ہی تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حسنی حسینی سید محترم حضور خانجہ غریب نماز کون ہیں یہ آقا کے شہدادیں ہی تو ہیں بولو صلی اللہ علیہ وآلہم مبارکہ وسلم یہ صحابہ کون ہیں غلامانِ بارگاہِ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہم مبارکہ وسلم جب حضرت عمر فاروق آدم مدینہ کے نمبر پر کھڑے ہو کر گمہ کے جن سائکرون میل کے دور پر حضرت ساریہ کو پکار سکتے ہیں اور وہاں کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں اور حضرت ساریہ سائکرون میل سے فاروق آدم کی آواز کو سن سکتے ہیں کہاں لاؤڑی سیکر تھا کہاں یہ بڑکی آلات تھے جب صحابہ کی یہ حالت ہے کہ سائکرون میل کی دوری کی کیزوں کو دیشنے اور سائکرون میل کے فاصلے پر جو بولیں ان کی آواز کو سن لیں تو جب صحابہ کا یہ علم ہے تو مولا علی کے علم کا چالم ہوگا پھر حضرت عثمانی غنی کا چاہمت ادا ہوگا پھر عمر فاروق آدم کی چاہمت سکت ہوگی پھر ان کی چاہمت سکت ہوگی جن کو یہ فرمایا گیا ہے تمام نبیوں کے بعد تمام رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل ابو بکر سدیر ہیں ان کے علم کی چاہمت سکت ہوگی اور بتاؤ پھر نبیوں کا علم کیسا ہوگا اور رسولوں کا علم کیسا ہوگا اور پھر بتاؤ سید الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین محبوب عرب فخر عرب جانے جہاں شانے کون و مکان سرد ذات الہی محبوب بارگاہ لا متناہی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہِ الکرام و بارکہ و سلما کے علم رفیع السان کا مقام چاہوگا اور ان کا تو وہ مقام ایک شیر پڑھ کے رخصت ہوتا ہوں اللہ و اکبر جو عاشقوں کا شیر ہے جس کو ہم اپنے سما میں سنتے ہیں بے باجے والا سما وہ کیا ہے فرماتے ہیں ہمہ پیغمبران درجست جویل ہمہ پیغمبران درجست جویل خدا دانت کے تو درچے مقامی یا رسول اللہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہِ کا یا رسول اللہ اے محبوب خدا ہمہ پیغمبران درجست جویل تمام پیغمبران کرام جستجو میں ہیں تلاش میں ہیں کہ یا رسول اللہ آج کس مندل میں ہیں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے اور تلاشِ مصطفیٰ کی مگر مصطفیٰ کا مقام نہ ملا جنابِ موسیٰ علیہ السلام تون پر چلے گئے مگر مقامِ مصطفیٰ نہ پاسکے حضرتِ عدریس علیہ السلام آسمان پر فرماتے پیغمبر اتنی بلندی پر ہمہ پیغمبران درجست جویل مگر یا رسول اللہ خدا دانت کتنوں درچے مقامی بس خدا ہی جانے کا پچا مقام ہے جن کے مقام کو صحابہ نہ پاسکے یہ وہابڑے چوبیس نمبر والے ہاتھ سے نہ اپنے چلے ہیں یہ حضور کا اتنا مقام حضور کا اتنا ہی متعلقے ہیں اے تم اپنے کو تو دیکھو تم اپنے کو پہچان جاؤ تو مصطفیٰ جی پہچان ہو جائی تم نے اپنے کو نہیں پہچانا ظالم ہو تم حضور کے علم مبارک میں کرام کرتے ہو اور جائے کرام کی کرامتوں میں بے تمیزی کی بات زبانوں سے نکالتے ہو تم اپنے کو پہچانو تمہارا وجود یہ مصطفیٰ کی وجود مبارک کا سکتہ کل الخلاق منیوری ساری خلاق میرے نور سے ہے تم نے حضور کو نہ پہچانا ارے حضور کو تو پہچان سکتے ہی نہیں ہو تم نے خود کو نہ پہچانا جو خود کو نہ پہچان سکے وہ چلا ہے مصطفیٰ کی پہچان چلا یہ تبلیغی جماعت والے سوگی حکومت کے جن اے مسلمانوں آج کوئی ہندو دھرم والا کوئی آریہ کوئی سناتن دھرم کوئی جینی کوئی بدھش تم سے منع نہیں کرتا کہ ملال نہ پڑھو کوئی سے نہ کرو اجمع نہ جاؤ ہمیں لاکھوں ہندو تو اجمع میں جاتے ہیں یہ نئے دمویاں ہیں ایک مطبہ بہت زمانہ ہوا دمو میں گیا ایک مطبہ بلالیا پھر جب سے نوہوں نے بلالیا نہ میں نے جانے کا ارادہ دیا ہم بھگ گئے ہوا ہے ایک مطبہ اس دمو میں جب گیا میں تو غبیل اول شریف کی بارہ تاریخ کو ہندو نے اپنے محلے میں شامیانے لگائے ہندی دماغ میں بورڈ لگائے کہ یہ ہمیں میلاد مبارک میں نے دیکھا کہ ہندو نے اپنے محلے میں سجایا ہے کیوں جناب ہندو مذہب والے وہ ہمارے میلاد شریف کے معاملے میں کچھ نہ بولائیں مسلمان سجائیں تو وہ بھی سجائے ہمیں کیوں بھائی غلط ہے بات ہے بات کہ نہیں وہ جھنڈی لگائیں تو وہ بھی جھنڈی لگائیں وہ پانی پڑا ہے مسلمان پانچیاؤ کھان چاہیں کہ بھائی جلوس نکلے گا ایک ہندو مذہب والا ایک جینی مذہب والا ایک بدھت وہ منہ نہیں کرتا ہے وہاں نہیں روکتا ہے کہ میلاد نہ کرو فاتحہ نہ کرو سلام نہ کرو جنود نہ کرو قیام نہ کرو فلا نہ کرو مگر یہ چوبیس نمبر کا سلام اللہ سب لگی جماعت والا میلاد حرام فاتحہ نہ جائے اور سے نہ جائے ہمیں تم نہ جائے کہتے رہو ہم تو تمہیں کو نہ جائے سمجھتے ہیں تمہیں نہ جائے آپ کوئی شرائع اس کی سمجھنا چاہے تو نان پارائے میں سمجھا دوں گا ہمیں تمہیں نہ جائے خبردار مسلمان آنے کی کمگر خبردار ایک قربو جوار سے آنے والو مسلمانوں اپنی بسی میں اپنی مسجدوں میں پبلغی جماعت والوں کو نانے دینا وہابیوں سے رشتہ نہ کرنا جھانسی والے ہوں اور چاہے گناہ والے ہوں اور چاہے اسوکنگر والے ہوں چاہے چندری والے ہوں اور چاہے پندری والے ہوں کوئی وہابی سے کوئی سننی رشتہ نہ کرے اس لیے یہ وہابی جو حد قبرو اور ظلمات چندر پہت چکا ہے اس سے رشتہ کرنا مسلمان کا حرام 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 جو اولاد اس سے پیدا ہوگی بڑا دوزرہ ہوگی حد قبرو میں پہچا ہوا وہابی مردود اور اس کی لڑکی تم بھی آہو اپنی لڑکی اس کو بھی آہو اگر طرفین میں کوئی بھی حد قبرک اندر پہنچ چکا ہو یقینی اس کا قبر ساتھ بھی ٹھو چکا ہے اولاد بڑا دوزرہ کہلائیگی کبھی اولاد سہیوں کرنا یہ آواز میری نہیں ہے یہ بریلی شریف والوں کی آواز ہے یہ ان کی آواز نہیں ہے بلکہ شاہنشاہ مدینہ کے دربار کا حکم جنانی ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن مَا تُو فَلَا اگر یہ مردان ہیں تو ان کے جنادے میں متانا اگر یہ بیمار پہیں تو ان کی آیادت مک کرنا اگر کوئی ہندو مذہب والا بیمار ہے مجھے بڑا ہے میں دس مطبع جاؤں گا اس سے پھوک چھوڑوں گا اور کوئی وہاں بھی مردود مجھ سے کہے رضو بلی اللہ چل کے پھوک چھو دو میں نے کہا تمہاری پھوک نکل جائے میری تو یہ دعا ہے ہمارا تم سے کیا رشتہ ہمیں تو ہمارے مرشد فرما گئے ہیں بس مصطفیٰ سے لو لگی رہے صلی اللہ علیہ وسلم بس حضور کے عشق و محبت پر رہے ایک شیر پڑھ کے رخصت ہوتا ہوں جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضائے بریلی کا شیر ہے یہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی یا رسول اللہ جان لینے کو دلہن بن کے قضائی ہے صاحبِ عرص حضور مفتی آدم ہم قبلہ جب تیرا محرم کا دن گزر کے چود نشب میں اپنے رب سے ملاقی ہوئے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سبحان اللہ سارے عالم میں تحرکہ بفاہ ہو گیا ہبائی جہاز آنا شروع ہو گئے کہاں سے ہبائی جہاز نہیں آیا پوچھو اکبار والوں سے پوچھو جورمنٹ کے محفنے والوں سے پوچھو سیائی جیسے کو پیس کرنے والوں سے کتنے لاکھ کا مجمع بریلے میں ہوا اے تبلیغی جماعت والوں سبہ دو لاکھ ہوا ہے ملٹ دیر لاکھ ہوا ہے ایک لاکھ ہوا ہے سو نے تیر لاکھ ہوا پہنچے دھائی چین لاکھ اگر سچے ہو تم اور سچے ہو نہیں ہمیں خدا کو جھوٹا کہنے والا کا سچا ہو سکتا اگر بلپر تم سچے ہوئے اس کہنے میں دھائی لاکھ چین لاکھ ہوئے اجھا دیکھوئے نظر صاحب ادھر نہ دیکھیں ان کو دیکھو اس کو سنوے دے گا اجھا دیکھو اے دھائی پونے چین لاکھ چیز رکھ لگانے والوں کیا تمہارے اجتماع کی حقیقت ہے اہل باطل کا اجتماع اگر سو قرون ہو جائے جب بھی کوئی حقیقت نہیں جاتا ہے میرے سرکار مختی عظم ولی ابنے ولی ابنے ولی ابنے ولی ابنے ولی ابنے آگویہ وہ مختی عظم ہنگ جن کے والد علامہ امام محمد رضا جن کے دادا علامہ سا محمد نقی علی خان جن کے پر دادا خطا علمی کے مسنف علامہ سا رضا علی خان جن کے اور اوپر کے آبا ادھاد علامہ حافظ تاہب علی صاحب اور اوپر جائیے سبحان اللہ بہے بہے بزرگان جی اعلی حضرت کے خاندان میں گزرے سبحان اللہ انہیں کی نسل میں حضور مختی عظم ہے جب پردہ فرمایا کہ ایک لاکھ دو لاکھ نہیں کتنے ہوئے تھے کمر صاحب بتا رہے ہیں کہ جیکنے والوں میں کانپور سے بسے کی بسے میں نہ ہو گئی بیس لاکھ کا مجمع ہوا یہ برے لیو آدھے نہیں کہتے ہیں کہ بھائے اپنے پیر کی تاریخ میں جیسے بعض پیر صاحبان کے مریر اجزے ہوتے ہیں ایسی ہونے آتے ہیں بیپر کی کہ میں جب سنتا ہوں تو ہستا ہوں کہ یا اللہ مفتی آدم کو کبھی آلہ حضرت کی کرامت دیان کا چنین ہے سن چاریس میں برے لیو پہنے گیا اور اس بیالیس کے چاریس برے کی مدت نے کبھی مفتی آدم کی زبان سے آلہ حضرت کی کرامت نہیں سنی بیٹا بات کی کرامت دیان کرے ہرے مجھے تو وہ واجد ماجد ہیں کہ دلوے ان کی کرامت کی خائد ہیں کیا کچھوٹے شریف والے اور کیا کنی مراد آباد والے اور کیا کسی آستانے والے آلہ حضرت کی تو وہ سانس ہیں ان کی جلالت کا ہر ادارہ ہر خان کا والا ان کی سانس جلالت کا قائل ہے سوائے اندھوں یہ اندھوں میں کانے راجہ دنیا میں ہیں چھٹکے ہوئے کہاں کہاں یہ آلہ حضرت کی کرامت کے قائل نہیں تو میں کہتا ہوں ایسے بھی تو ہیں دنیا میں جو حضور غوث پاکی کو نہیں مانتے خاجہ غریب و عقل ہی مانتے ہماری ہاں سلطان و شہدہ سرکار غازینیاں کاستانہ بہرائت میں خاک لگاتے ہیں اور سپاہ داغ والے اچھے ہو جاتے ہیں نابینہ پانی لگاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں بینہ گیا جاتی ہے اور کور ہی جن کے ہاتھ پیر کر جاتے ہیں مجزومین جزامی پانی لگاتے ہیں پرے رہتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انگلیاں نکل آئیں جیسے شاخیں نکلتی ہیں اور بھڑے چنگے ہو کے بھاگے اور جا کے انار کری جھیل میں اس چشمہیں فضل الہی میں جا کے گزر کیا بھڑے چنگے ہو گئے چشمہ تھا گندھکا اور کیا تھا ایسے میں نے کہا چل دیکھا مجھے چشمہ گندھکا ہے کہاں کہیں ہے گندھکا چشمہ تو جب نہیں کچھ بلپی ہے کہتے ہوئے تو الٹی ہاک نہیں رکھتے ہیں ایسے آلہ حضرت اور مسیح آزم کے خلاف جب کچھ نہیں ملتا ہے الٹی ہاکتے ہیں جو عمر میں آیا بھڑ دیا ہم کو آپ کو لازم ہے جو آلہ حضرت کا مخالف ہو اس سے رب نہ رکھنا بس ایک آخری بات جو آلہ حضرت کی شان میں گستاخی کرے اس سے کبھی رب تو زب نہ رکھنا منہ ضرور گمراہ کرے گا آلہ حضرت کی وہ شان ہے علامہ سید محمد مغربی مکتہ معظمہ کے سب سے بڑے عالم آپ ہی جانتے ہیں مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب آگئے مولانا عبدالحلیم صاحب بولو جو سے بولو زندہ بار علامہ عبدالحلیم صاحب آپ بھی ہوا ہیں علامہ شایخ محمد مغربی صاحب کے ملاقات ہوئی جب میں حاضر ہوا تو علامہ شایخ محمد مغربی نے پوچھا عربی میں کہاں سے آئے کہاں سے تعلق ہے تو میں نے تو یہ نہیں بتا کہ میں نے انفارے کہ ہوں کہاں میں نے کہا بریری سے تعلق ہے پوچھا کس سے تعلق ہے عربی میں تو میں نے کہا میرا تعلق ہے مولانا احمد رضا قادری برکاتی رحمت اللہ لے فورا قریب کر لیا شربت لائے بنا کے حاضی ابو بکر رشنمالے کو مجھکو جتے کے سب کو بہتری شربت لائیا اور فرمائے سنو اِذَا جَانَا اَحَدُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْحِندِ نَسْعَلْهُ عَنِ الشَّيْقِ الْإِمَامِ اَحْمُدْرِضَ درہنگوستان کے کوئی حالی مکہ معظمانے آکے ہمارے پاس تو ہم ان سے مولانا امام محمد رضا فادلِ بریری کا ذکر کرتے ہیں فائن رائنہ آفی وجہ ہی بشاستن عربی میں فرمایا اگر آلہ حضرت کا ذکر سن کر آنے والے عالم کے چہرے پر ہم خوشی کے آثار محسوس کرتے ہیں نَسْعَلْهُ اِنَّهُ مِنْ عَلِسْتُ اللَّهُ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان آنے والا عالم سنی المذہب ہے وَإِنزَا اِنَا فِي وَجْهِ قَدُورَتًا اور اگر مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر کوئی دھوما ہوتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مرضوز ہے یہ کنوں نے فرمایا خدا کی قسم شہرِ مکہ کے سب سے بڑے عالم علامہ شیخ محمد مغربی دامت فیضہم فیدین وَالدُنْيَا وَالْآخرہ نے فرمایا فرمایا ہمارے یہاں پہچان کی یہ میجار ہے جو آلہ حضرت کے نام کو سن کر خوشی داہر کرے ہم اس کو سنی سمجھتے ہیں تو جو آلہ حضرت کے ارے وہ پتھان ہے ارے وہ پناہ پتھان ہے اے مطا میں نے پوچھا ہاتھ پکڑ کے شادی محمد شہرمیا مجددی سلسلے کے بزر مصطفی جانے رحمت پہلاکم سلام مصطفی جانے رحمت پہلاکم سلام شمعے بز میں ہے زائلت پہلاکم سلام شمعے بز میں ہے زائلت پہلاکم سلام جس تو ہانی گھری چم کا تیبہ کا چاند جس تو ہانی گھری چم کا تیبہ کا چاند مصطفی جانے رحمت پہلاکم سلام مصطفی جانے رحمت پہلاکم سلام شمعے بز میں ہے زائلت پہلاکم سلام مصطفی جانے رحمت پہلاکم سلام مصطفی جانے رحمت مصطفی جانے رحمت پہلاکم سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان جس مسلمان مصطفی جانے رحمت مصطفی جانے رحمت پہلاکم سلام تیبہ نظر پہلاکم سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بار سارت پہلا کون سلام ملکے کو مصطفیٰ جان رحمت پہلا کون سلام جمع بغ میں ہدایت پہلا کون سلام سیدہ طاہرہ فاطمہ سابرہ سیدہ طاہرہ فاطمہ سابرہ جان احمد کی راحت پہلا کون سلام مصطفیٰ جان احمد پہلا کون سلام شمع بغ میں ہدایت پہلا کون سلام حسن مجتبہ سید الاسخیہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکب دوش عزت پہلا کون سلام راکب دوش عزت پہلا کون سلام او شہید بلا شاہ بلگو کون سلام او شہید بلا شاہ بلگو کون سلام زیبو زین شہادت پہلا کون سلام کاملانے طریقت پہ کامل دورود کاملانے طریقت پہ کامل دورود کاملانے شہید بلا کون سلام کاملانے طریقت پہلا کون سلام غوث اعظم امام الطوقع والنوقع غوث اعظم امام الطوقع والنوقع جلوہ شان خدرت پہلا کون سلام جلوہ شان خدرت پہلا کون سلام اب پھولو خاجہ خاجگاں فخر صد عارفاں خاجہ خاجگاں فخر صد عارفاں ان کی پاکیزہ نسبت پہلا کون سلام ان کی پاکیزہ نسبت پہلا کون سلام عشق سلطان بک ہاں ہمیں دے دیا عشق سلطان بک ہاں ہمیں دے دیا سیدی اعلی حضرت پہلا کون سلام سیدی اعلی حضرت پہلا کون سلام مفتی اعظم ملک ہندو سلام ان کی نورانی سورت پہلا کون سلام ان کی نورانی سورت پہلا کون سلام مصطفی جانِ رحمت پہلا کون سلام شمع بگنے ہدایت پہلا کون سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہلا کون سلام مجھ سے خدمت کے قدشی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدشی کہیں ہاں رضا مصطفی جانِ رحمت پہلا کون سلام شمع بگنے ہدایت پہلا کون سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا عظیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ سلات و سلام علیکہ یا سجدی یا مولایا یا شفیعی یا رسول اللہ و آلکا و اصحابکا و اولیائکا و امتکا القرام یا سیدی یا حبیب اللہ علیکہ افضل و سلام اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی سیدنا و مولانا و شفیعی نا محمد رسول کل مجتبا و حبیب کل مرتبا و محبوب کل مکرم صلی اللہ علیہ و بارک و سلم و آلہی و بارک و سلم یا اللہ اپنی رحمت سے حضور آقا مدینہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کے تفیل میں اس محفل مبارک کو قبول فرما یا اللہ جن تیرے بندوں نے اس محفل کے منقد ہونے میں حصہ لیا ہے ان کو دونوں جہان کی فلاح و برکات سے نواز یا اللہ جو سننے والے تیرے بندے آئے ہیں یا جو کسی مجبوری سے نہ آسکے ہیں سب پر ہم سبوں پر اور حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی تمام امت پر اپنی رحمت اپنی برکت اپنی نسرت اپنی عافیت اپنی مغفرت کی بارش ناغل فرما یا اللہ ہم سب حاضرین اہل سنت کو ہمارے بزرگوں اہل خانہ اہل تغلق کو تمام غالم کے اہل اسلام کو یا اللہ عمر طبیل اپنی عبادت کی نعمت کے ساتھ اور حضور آقا مدینہ علیہ السلام کی غلامی کے ساتھ عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرس انہیں رہائی عطا فرما یا اللہ جو کسی عمر مشکل میں مبتلا ہیں ان کی مشکلیں دور فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا عذاب النار یا اللہ اپنے کرم سے حضور کے تفین علیہ السلام حضور کے سب پیاروں پر تمام اولیاء کرام پر عالی حضرت قبلہ پر حضور مفتی عظمہن حضور خجت الاسلام پر اور تمام بزرگان جمع السلاسل پر اپنی رحمت اپنی مصفرت اپنی برکت کی بارش ناغل فرما تمام بزرگوں کے فجد و برکات سے ہم سب مسلمانان عالم کو فیضیات فرما یا اللہ جس شہر میں یہ مبارک معفل ہوئی ہے وہ شہر میں اپنی خیر و برکت ناغل فرما بلاؤں کو دور فرما پریشانیوں سے ہم سب کو تمام عالم اسلام کو بچا ربنا تقبل منا انکا انتا السمع العليم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم ان اللہ وملائکة روی صلونا على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلح علیہ سیدنا ومولانا وشفیقنا محمد وآلہ الكرام وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ حضور کے تفیل میں علیہ السلام اپنی رحمت سے ان کلمات کے طیبہ کا پہنہ اپنے ہم بندوں سے قبول فرمالے ان تمام کلمات کا ثواب اپنے کرم سے حضور کو عطا فرما علیہ السلام حضور کے تفیل میں حضور کے سب پیاروں سب اہل نسبت کو عطا فرما یا اللہ اعلیٰ حضرت کو عطا فرما حضور مقتی عاظم ہن قبلہ کو عطا فرما حضور حجت الاسلام کو سب کا ثواب عطا فرما حضر سیدی امرشدین مولانا شاہ عبدالعزی صاحب مقدس بیجنوری کو عطا فرما یا اللہ پاک کا چوچے شریف کے سب بزرگوں کو فپون شریف کے سب بزرگوں کو گنج مرازابا شریف کے سب بزرگوں کو تمام غالم کے بزرگوں کو اپنی رحمت سے حضور سرکاری بغالم علیہ السلام کے سب میں ان کلمہ کے مبارکہ کے ثواب عطا فرما رحمت اللہ